بھائی کے پاس مسجد کے پیسے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے گا ظاہر ہے کہ انتظامی عمور کے حوالے سے ہوں گے جو بھی ہوں گے تو اس کے استعمال کے حوالے سے وہ فرما رہے گا دیکھیں اگر مسجد کے پیسے ہیں اگر مسجد میں استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر تو وہ اسی کا پیسہ تاوہ استعمال ہونا ہے لیکن اس کے استعمال کے لیے بھی شرعی رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے بعض کمیٹی غلط چیزوں میں استعمال کر دیتی ہے جو شرن استعمال نہیں ہو سکتا چندہ اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ رکھے ہوئے ہیں ہم بنے ذاتی استعمال میں لے لے تو بالکل شرن جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مسجد کی امانت ہے یہ صرف ایک امین ہے اس کے مالک نہیں ہے نہ وہ قرض ہے تو اس لئے اس کو بالکل ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے اس طور پر بھی نہیں کر سکتے کہ بھی میں اتنا ارقم کرلوں اور میرے پاس آئے گی تو اس میں شامل کرلوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کا کرتا ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے اور اگر اچانک انتقال ہو جائے تو وہ بالک سر پر رہے گا تو اس لئے اس طرح نہ کریں اگر یہ ایک دفعہ عادت پیدا ہو گئی تو پھر وہ رکھتا نہیں ہے انسان پھر تھوڑا اور پھر اور زیادہ اور زیادہ اور پھر مسائل پیدا ہوتا ہے